بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام حاجات پوری فرمائے آمد محترم سامعین اکرام انڈیا سے ہماری ایک بہن زینب نے کومنٹ کیا ہے کہ میرے دو بھائی ہیں دونوں کی عمریں چالیس پینتالیس سال ہو چکی ہیں مگر ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا بہت جگہ رشتہ بھی ہوا ہے مگر شادی ہونے کے قریب رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو سب بہن بھائی مل کر دعا بھی کر دیں اس بابرکت مہینے کے بابرکت دنوں میں اور کوئی عمل بھی بتا دیں ہمارے ایک اور بھائی اظہر نے لاہور سے کومنٹ کیا ہے کہ میری نوکری تھی تین سال ہو گئے ختم ہو گئی ہے مگر اس کے بعد کوئی نوکری نہیں ہو پا رہی آپ سب بہن بھائی دعا کریں اور کوئی عمل بھی بتا دیں تو بھائی اور بہنوں سب سے پہلے ہم اپنی بہن زینب اور اپنے بھائی اظہر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں مہترم سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانا لگا ہوں جو کہ نو محرم الحرام کا خاص عمل ہے نو محرم الحرام کے دن یا رات میں کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک دن کا عمل ہے انشاءاللہ عز و جل حاجت جتنی مرضی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہوا آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مقصد پورا ہو جاکا ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے یا شادی کا مسئلہ ہے یا نوکری کا مسئلہ ہے یا بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا تنگ دستی کا مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ نو محرم الحرام کے دن یا رات میں کسی بھی وقت کی عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی عمل بہت ہی آسان سا ہے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اجازت کے لیے کومنٹ میں آمین لکھ دیں جزاک اللہ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ نو محرم الحرام کے دن یا رات کسی بھی وقت اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور درمیان میں آپ نے صرف ایک سو تئیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزا کر